الحمدللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ و بعد سامین کرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات میں رب تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات میں جو افضلیت عطا کی ہے وہ حضرت انسان کو اور حضرت انسان میں جو بلند و بالا مقام دیا ہے جن شخصیات کو وہ انبیاء اور رسول ہیں اور انبیاء اور رسولوں میں بھی سب سے زیادہ معظم اور سب سے زیادہ مشرف مکرم کون ہیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں امام الانبیاء کہا گیا تمام نبیوں رسولوں کی امامت کرانے کا مرتبہ آپ کو دیا گیا ہم اس کے علاوہ اپنے دور کے اندر شخصیات کی طرف دور لگائی ہوئی ہے ہر شخص نے کوئی کسی مولوی کو کوئی کسی عامل کو کوئی کسی پیر کو کوئی کسی ملنگ کو کوئی کسی چودری کو یہ شخصیات کو لے کر کے لوگوں نے اپنے دین کو برباد کر دیا ہے دینی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو کھو چکے ہیں جبکہ اس کائنات میں تمام انسانوں میں سب سے بڑی شخصیت ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو ہم آپ ہی کی سیرت کیوں نہ پڑے ہم آپ ہی کی سیرت کی ورق گردانی کیوں نہ کریں ہم آپ کی طرف رخ کیوں نہ کریں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو اور اس میں شک نہیں کہ ہم آپ کو دینی معلومات تو دیتے ہی دیتے رہتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو گند پھیلا ہوا ہے جو ایک کیچڑ اچھالی جا رہی ہے آپ احران ہوں گے سن کر کے کیا کیا ہیں شوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے رہے ہیں کہ فلا جگہ پیر فلا جگہ پیر ادھر پیر ادھر آمل ادھر پیر ادھر مولوی ادھر فلا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ اصل چیز یہ ہے ہم نے اپنے نبی سے رو گردانی کری اور شیطان نے ہم کو یہ پیروں کے طرف اور آملوں کی طرف اور مولویوں کی طرف ہم کو منتقل کر دیا وہ مولوی جو دم دروت کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہے دم دروت بس جن اتار دیتے ہیں یوں کر دیتے ہیں ایک پھوک مارتے ہیں سب درد ختم ہو جاتا ہے فلانا ہو جاتا ہے فلانا ہو جاتا ہے اسی کے پیچھے پڑے ہوئے اور پبلک جو ہے وہ ان کو سمجھتی ہے کہ واقعی میں یہ تو بڑی پہنچیوی شخصیت ہے ارے سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب کوئی بیمار ہوتا ہے میں بھی بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی تو شفاعت دینے والا ہے تو اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا ان کی تعلیمات پر غور و فکر کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے دیکھیں ساری آسانیاں مل جائیں گی لیکن جب ہم اپنے پاکستان میں خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں فلا جگہ پہ جالی پیر پکڑا گیا فلا جگہ پہ جالی پیر کی گرفتاری ہو گئی فلا پیر جل میں چلا گیا یہ پاکستان میں میں تو یوں سمجھتا ہوں جس طرح سے ہمارے ایک شہر کراچی کے اندر کاروں سے گاڑیوں سے زیادہ بائکیں ہیں اسی طرح سے یہاں دندناتیں پھر رہے ہیں پیر بے شمار ایک دو نہیں آپ کو ہر علاقے میں ہر محلے میں ملیں گے مولوی کی شکل میں بھی ملیں گے چودری کی شکل میں بھی ملیں گے اور مننگ کی شکل میں بھی ملیں گے یہ پیر بنے ہوئے ہیں اور آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں پیر اسد ہویلی سے بازیاب بچیوں کے دل دہلانے والے واقعات جب منظر عام پر آئے اور ان کا انکشافات ہوا تو سننے والے اور دیکھنے والے حیران ہو گئے یہ کیا ہوا ہے وہاں جو بی بی ہے یہ کام کرنے والی فاطمہ اور اسی طرح سے دیگر جوان بچیوں کو جو انہوں نے رکھا ہوا ہے ان کو نچواتے ہیں ناچ کرو ڈانس کرو اور لڑائی بڑائی بھی کرو اس کے اندر اور بی 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 خوش ہوتی ہے تماشے دیکھ کر کے اور جہاں جس سے ذرا سی کوئی معمولی سی اوچ نیچ ہو گئی میں تیرا خون پی جاؤں گی یہ کون ہے یہ پیر کی بی بیاں ہیں یہ پیر کی حویلی کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہاں ان کو مار پٹائی کر کے ان کی بے ہیائی والے تصویر اتار کر کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے یہ پیری مریدی کا چکر زیادہ تر اس میں شک نہیں یہ چلا ہے کہاں سے یہ بریلویت سے صوفیوں سے اور پھر یہ پھیلتے پھیلتے دوبندیوں میں بھی آگئی بہت سے اور بہت سے اینِ حدیثوں میں بھی آگئی اینِ حدیث ذرا سب پڑھنے گا کوئی اور پیر بن کے بیڑی آئے گا پیر نہیں کہلائے گا آمل کہلائے گا اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ ادھر آجائے یہ دیکھیں آپ کو شفا ملے گی اور آپ کو یہ ہوگا وہ ہوگا اور کہلاتے دوبندی ہیں توحید پرس کہلاتے الہدیث ہیں توحید پرس لیکن یہ سب پٹھری سے اترے ہوئے ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار دعائیں بتائیے وہ آپ پڑھیں ان آملوں کے پاس آپ کو جا کر نہ اپنا ایمان خراب کرنا پڑے گا اور نہ اپنی جیبے خالی کرنی پڑیں گی